بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دکوک وید نورے اسلام علیکم آج ہم بیف نہاری بہت ہی پرفیشنل اور ریسٹورنٹ سٹائل میں جو مشہور نہاری ہے لہور کی بنانا سکھائیں گے آپ کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہمارے پاس یہ بیف ہے بڑے پیس کرائے ہوئے ہیں ہم نے نہاری کے لیے جب بھی آپ نے بیف یا مٹن جو بھی لینا ہے اس کے پیس جو ہیں تھوڑے سے بڑے کروائیے گا آپ چاہیں تو اس میں ہڈی والا گوشٹ پھی لے سکتے ہیں اور بون لیس بھی اب یہ تقریباً ڈھائی سے تین کلو جو ہے یہ بیف ہمارے پاس بون لیس ہے اور اس کے بڑے پیس ہم نے کروائے ہوئے ہیں اچھی طرح سے دھو لی جئے ساف کر لی جئے اور اب اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ایک کپ گھی میں جو ہے وہ یہ گوشٹ جو ہے اس کو بھون لینا ہے گوشٹ کو اچھی طرح سے دھو کے چان لیا ہے ہم نے تو گوشٹ جو ہے بیف کا یہ ہڈی کے بغیر ہے ہمارے پاس تین کلو تقریباً ڈھائی سے تین کلو ہے آپ اپنے مقدار جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں ایک کپ گھی ڈالا ہے کیونکہ یہ چربی والا گوشٹ تھا تو چربی جو ہے وہ بھی اپنا اویل چھوڑے گی اس وجہ سے صرف ایک کپ ہم نے گھی آڈ کر کے اس میں اس کی بھونائی کریں گے اور اس کو بھون لے دیں گے اور دوسری سائیڈ پہ ہم اس کے لیے مسالہ تیار کریں گے ایک کپ گھی جو ہے وہ الہدہ سے ہم نے گرم کیا ہے اس کے اندر ہم نے لسن ادرک اور پیاز کی جو ہے وہ پیسٹ بنائی ہوئی ہے دو پیاز جو ہے براؤن کر کے اور لسن ادرک کی جو ہے وہ تقریباً آدھا کپ پیسٹ ڈال کے تو وہ پیس لیا ہے ہم نے اچھی طرح سے اب اس کو ہم بھون لیں گے آنچ جو ہے وہ ہم نے ہائی فلیم پہ کر کے تو اس کو اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے اس کا اروما اس کی خوشبو آنے لگ جائے گی اتنی دیر میں ہمارا جو گوشت ہے وہ الہدہ سے ہم بھونائی پہ ہم نے رکھا ہوا ہے دونوں چیزوں کو آپ نے الہدہ کرنا ہے یعنی کہ گریوی کے لیے ہم نے لسن ادرک اور پیاز جو ہے الہدہ سے بھون لینا ہے اور گوشت جو ہے اس کو الہدہ سے ہم نے تھوڑا سو سنہری کر لینا ہے اب اس کے اندر کچھ مسالے شامل کریں گے جو کہ اس طرح سے ہیں نمک، حلدی، سکھا دنیا اور زیرہ ہے دو دو بڑے چمچ ڈال رہے ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ نہاری مسالہ ہے ہومیڈ اس میں دیگی میرچ ہوتی ہے لونگ، کالا نمک، سفیز زیرہ، ادرک پاورڈر یعنی کہ جو سونٹ پاورڈر ہوتا ہے بادیاں کے پھول چار سے چھے ڈال کے تیز پتہ اور کالی میرچیں اور ایک چمچ میں نے ٹاٹلی ڈال کے یہ پیسا ہوا ہے تو بہت زبردست یہ نہاری مسالہ بن جاتا ہے آپ بزار کا بھی لے سکتے ہیں اور ہومیڈ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ بھنائی پہ آ رہا ہے مسالہ ہمارا تو اس میں اب ہم نے دہی شامل کر دینا ہے آدھا کلو دہی ہے اس کو ہم نے پتلا کر کے شامل کرنا ہے تاکہ اس کے اندر لامس نہ ہو گھٹلیا نہ ہو دہی میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بیٹ کر لیجئے گا اور اس کے بعد اس میں شامل کیجئے گا اب اس کو کور کر کے یہ جو ہے ہماری گریوی اس کو ہم نے پکنے دینا ہے 10 سے 15 منٹ درمیانی آنچ پہ اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اپنا آئل جو ہے وہ ریڈیوز کر دے چھوڑ دے دوسری طرف یہ دیکھیں گوشت بھی ہمارا جو ہے بھنائی پہ آ رہا ہے اب یہ پانی اس کا خوشک ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی کچھ مسالے جو ہیں وہ میں شامل کر رہی ہوں جو کہ ہمارا بچا ہوا نہاری مسالہ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریباً دو بڑے چمچ جتنا نمک شامل کریں گے تقریباً وان ٹیبل سپون جتنا اور اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کر دیں گے عام طور پر جو نیہاری مسالہ ہوتا ہے اس میں فوڈ کلر بھی رہا ڈالا ہوتا ہے تو میں کشمیری لال مرت جو ہے وہ الہدہ سے اس کے اندر شامل کروں گی آپ چاہیں تو جس طرح بھی آپ کو مناسب لگے آپ کر لیجئے گا اب یہ جو گریوی ہے ہماری بھونی ہوئی یہ اس میں ہم نے شامل کر دی اور تقریباً اس میں ہم نے دس سے بارہ گلاس پانی شامل کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم نے تقریباً ایک گھنٹہ جو ہے وہ پریشر ککر میں پکانا ہے اتنا کہ یہ بلکل اچھی طرح سے گوشت ہمارا بہت اچھی طرح سے گل جائے نیہاری میں جو گوشت ہوتا ہے وہ تقریباً 200 پلاس یعنی کہ زیادہ اچھی طرح سے کک کیا جاتا ہے اب اس کے اندر بڑے پیسیز جو ہیں گوشت کے نلی کا گوشت ہے بڑے ٹکڑے تقریباً دو سے تین کلو اس طرح سے یہ بھی اس میں شامل کریں گے یہ اوپشنل ہیں اگر آپ کے پاس نلی کا گوشت ہے وہ آپ ڈالنا چاہیں یا مکھ وغیرہ جسے کال جاتا ہے یہ کیونکہ بڑا گوشت ہے اس لئے اس کے بڑے پیسیز ہیں جو کہ میں نے اس میں ڈال لی ہیں اس کی مکھ جو ہے وہ بہت زبردست لگتی ہے نیہاری میں ان کو باقی چیزیں ہم نے بھونی ہوئی ہیں ان کو بھوننا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ اوپر سے ہم نے رکھ دیئے ہیں مسالے میں اور اب ہم نے پریشت کو کر ایک گھنٹے کے لئے اس کو ہم نے پکانا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے کہ گوشت ہمارا کتنا اچھا گلہ ہوا ہے گوشت ہمارا بہت اچھی طرح گلہ ہونا چاہیے تقریباً چار سے پانچ گناہ زیادہ گلہ آکے ہم نے یہ پکایا ہے اور اوئل دیکھیں یہ اوپر کتنا اچھا تری یہ اس کی آگئی ہے دگی مرچ جو ہے وہ میں نے اس میں دو بڑے چمچ ڈالی تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھانا بھول گئی تھی لیکن آپ اس میں دو چمچ دگی مرچ ضرور شامل کرنا تو اس کو میں نکال لوں گی ہڈی والا جو گوشت ہے اس کو پہلے ایلایدہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مکھ بھی شامل ہیں تو بہت احتیاط سے اس کو ہم گوشت کو نکال لیں گے اس کا ہڈی کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہاری میں بہت ہی شاندار اور ٹیسٹی ذائقہ لے کے آتا ہے تو اس نے کو بڑے پیسیز کو میں نکال کے الہدہ کر دیتی ہوں فرس ٹائم اگر آپ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پہ مل جائیں چلیے میں یہ ہڈی کا سارا گوشت نکال لیتی ہوں اب آجاتے ہیں ہم اس کی پیسٹ بنائیں گے یہ ہم نے بھونا ہوا آٹا رکھا ہے گندوم کا گندوم کا آٹا تقریباً ایک پیالی آپ چاہیں تو گندوم کے آٹے کی جگہ کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں لیکن تاڈیشنل جو ریسیپی لہوری ریسیپی ہے اس میں گندوم کا آٹا بھون کر اس میں شامل کیا جاتا ہے ہلکا سا توے پہ یا سو سپین میں اس کو بھون کے تو اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی ڈال کے پتلی سی پیسٹ بنا لی ہم نے یہ دیکھیں بلکل پتلی سی لئی کی طرح پتلی جو ہے آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے اور اس کے اندر بھی ہم نے نہاری مسالہ جو ہے ایک چمچ نہاری مسالہ ڈال کے تو اس کو مکس کر دیا ہے گندوم کا آٹا ایک کپ ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گلاس پانی تھا اور ایک چمچ بھڑا بھر کے نہاری مسالے کا میں نے اس میں آڑ کیا ہے تو اب تری میں نے نکال دی ہے تھوڑی تھوڑی سی اس کے اندر ہے لیکن جو مین ہماری جو گھی کی تری ہے اچھی طرح سے آپ نے ساری نکال دینی ہے چونکہ جب آپ اس میں آٹا شامل کریں گے آٹے کی پیسٹ تو یہ تمام جتنی تری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بلکل ہی غائب ہو جاتی ہے یعنی مکس ہو جاتی ہے تو پھر وہ تری جو ہے اوپر سے نہیں آتی آپ اکثر جب بھی آپ بزار سے بھی نہاری لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے تری علیہ دا سے رکھی ہوتی ہے اور نہاری جو ہے وہ تیار کر کے علیہ دا سے سارو کرتے ہیں تو تری اوپر ڈال کے سارو کی جاتی ہے اب یہ ہم نے اچھی طرح سے نکال دی اور نیچے جو ہے گوشت مسالے والا جو ہے اس کے اندر اب یہ آٹے کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا ہے یہ شامل کر دیا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں مکس کرتے ہی نیچے آو جلی ہوئی ہے دیکھیں تو ساتھ ہی یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے لیکن اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم پریشر میں دوبارہ سے پکائیں گے تاکہ ہٹے کا کچھا پان جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تقریباً دس منٹ اس کو ہم پکا رہے ہیں اس نے جیرمے آپ اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ پیار کر لیں اگر اس وغیرہ بری کاٹ کے رکھ لیجئے لیمن رکھ لیجئے اب یہ دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں بہترین ہمارا یہ جو ہے نہاری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور بہت اچھی اس کی ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی ہے چلیے اس کو سرو کرتے ہیں بڑے باول میں نکال لیتے ہیں بہت ابھی گرم ہے اور اس میں سے دھوان بہت نکل رہا ہے میں ایک سائیڈ پہ اس کو بڑی احتیاط سے اس میں سے نکالتی ہوں گوشت دیکھیں ہمارا بلکل ملیدہ ہوا ہے گوشت جو ہے بلکل گلہ ہوا ہے ہمارا آپ نے نہاری جب بنانی ہے اس میں گوشت کا خاص طور پر یہی خیال رکھنا ہے کہ گوشت بہت اچھی طرح سے آپ کا ٹینڈر ہوا ہو یہ ہڈی والا گوشت بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ سے یہ گلہ ہوا ہے تو اس کو بھی لیتا نکال لیتے ہیں چلیے اب میں سارا جو ہے ایک پیالہ تیار کر کے تو آپ کو اس کو ڈیکوریٹ کر کے سرونگ کر کے دکھاتی ہوں دعوتوں میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ جتنی ہم نے نہاری بنائی ہے یہ پتیس تقریباً بیس سے پتیس لوگوں کے لیے بہترین ہے جتنی مقدار میں میں نے یہ بنائی ہے آپ دعوتوں مغیرہ کے لیے بنانا چاہیں تو اسی مقدار کو اچھی طرح سے آپ ذہن نشین کر لیجئے تو بہت کام آئے گی آپ کے یہ ادرک اور لیمن اور ہری مرچیں وہ پر سے سرونگ کر دیجئے گرمہ گرم تندوری روٹی یا نان اس کے ساتھ سرکیجئے آپ چاہیں اوپر سے تھوڑا سا چارٹ مسالہ یا گرم مسالہ بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہوتا ہے بہت ہی شاندار اور ذائقے دار ما شاء اللہ ہماری بیف نلی نہاری تیار ہو گئی ہے اور اوپر سے تری بھی ہم نے دوبالہ سے ڈال دی بہت زبردست اور بہت ہی ٹیسٹی اور دیکھیں گوشت کا جو ہے رشاہ لہدہ لہدہ سے بنا ہے تو آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ